آپ نے نئی امارتیں بنا کر پیسے کماتے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا مگر ننکانہ صاحب کے ایک ایجوکیشن آفیسر نے امارتیں گرا کر پیسے کمانے کا ایک نیا طریقہ اجاد کیا ہے رانہ اتشام نامی اس افسر نے اپنے کلرک اللہ دتا کے ساتھ مل کر ننکانہ صاحب کے سولہ سرکاری سکولوں کو صرف اس لیے گروا دیا ہے کہ ان کا ملبہ بیج کر اپنی جیب بھری جا سکے اب ان میں سے بیشتر سکول بند ہو گئے ہیں جبکہ بکیاں میں بچے شدید مشکلات کا شکار ہیں وہ آکے سکول سارا ڈھا کے نار ٹریکٹر ٹرالیاں لے آکے نارو ناری سمانوی ہوں نہ ڈھولے اٹھوٹہ بھی نہیں نچھڈیا ملبہ بھی لے گئے ہیں باقی سانوے اونا کے اپنی جا سکول بناینا ہے تو خوبصورتی نقش دنال تھا ہم سکول بیترین بنا کے دے میں گئے اسی تک ڈردیں خموش ہو گئے پینڈ ڈاڑے سانوے پتہ نہ بھی ساڑی نہ کوئی فراد لارہے ہیں یا کوئی جیساڑے بچے ان بہت زلیل نے سردی اچوی باہر بیٹھے نے گرمی اچوی باہر بیٹھے نے استاد بھی زلیل ہو رہے ہیں براہ میربانی کر کے ساڑے تو شفقت کیتی جاوے چیف اگزیکٹیو افیسر ایجوکیشن نسار احمد کے بقور رانہ اتشام نے کروڑوں روپے میں بننے والے سکولوں کا ملبا دس لاکھ روپے میں بیچا ہے محکمہ تلیم کی انکوائری میں رانہ اتشام نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے بہت بیک ورڈ جا پینڈے آدم پورچیک نمبر پانسو نانمے تلیم دی بہت کمی ہے تھے ساڑے بچے ایتھو ننکانا صاحب جاندے نے کوئی سیکلاں تھے کوئی موٹر سیکل تھے کوئی رکشے لوائے نے بہت مشکل ہے ساڑے واسطے اسی انہیں اکراجات نہیں افورڈ کر سکتے دنیا بہت عوام بہت پریشان ہے کسانو یہ تھے قریبی میڈل سکول ہائی سکول ہونا چاہیدہ ہے بچیاں دا بھی سکول کوئی نہیں نہ میڈل نہ ہائی اور نہ صرف پریمری ہے بچیاں دا ہے اسی پریمری مگرو بھی بند کر دیتا گیا ہے سانو یہ تھے کوئیلی فائیڈ ٹیچر دیتے جان تھے اچھی تعلیم دیتی جائے تاکہ ہی ساڑا اگلا مستقبل آنڈالا ساڑا مستقبل جڑا ہے پڑے لکھیا ہوئے ہمارے سکول کے چار کمرے تھے اور میکرہ تمیم آر افتر نے گرا دیئے ہیں جن لوگوں نے ہمارے سکول کے کمرے گرائے ہیں ان کو سزاہ ملنے چاہیے ہیں اور ہمارے سکول کے کمرے دوبارہ سے بنا جائے ہیں میں سکول باندھا کیتا گیا اندھی بلڈنگ تاہ دیتی گئی ہے میں انہوں دوسرے سفر کر کے جانا پہندا انہیں تھانچ میں بہت تانگا لیکن کیا ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے والے اس افسر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا